ہلو ویوورز السلام علیکم ویلکم ٹو آمناز لائف سٹائل کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے لئے لکھا ہوں بہت ہی مزے کی ریسپی جو کہ ہے زنگر سٹریپس یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہیں اور بہت ہی جلدی بن جاتی ہیں اس کو آپ بنا کے اپنے فریج میں سٹور بھی کر سکتے ہیں میکسیما آپ 2 سے 3 ویگ سکتے ہیں بہت چند سے ہوتا کہ گھر میں اچانک گیسٹ آجاتے ہیں تو کوئی بھی گھر میں نہیں ہوتا اس لئے آپ نے اس کو جلدی سے فریج میں سے نکالا اور آئل گرم کی اور فرائی کی اور گیسٹ کے ساتھ آپ چائے کے ساتھ کسی کی بھی ساتھ یہ سرف کر سکتے ہیں چلیں آئیں میں آپ کو چلتی ہوں یہ بنانا سکھاتی ہوں آئیں چلتے ہم اپنے کچن کی طرف اور شروع کرتے ہیں اپنی ریسپی چلیں جی سب سے پہلے میں بتاتی ہوں آپ کو ریسپی کے انگریڈینز یہ دیکھ لیں یہ میں نے لیا ہے آدھا کلو چکن ہے میرے پاس یہ دیکھیں میں نے اس کو اس طرح سٹریپس میں کاٹ لیا ہے یہ دیکھیں اس کے بعد ہی میں نے لیا ہے کنور کرسپی فرائی مکس یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ اس طرح اس کی پیکنگ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح آپ کو ایزیلی کسی بھی شوپ سے مل سکتا ہے اچھا یہ میں نے لیا ہے دودھ یہ دیکھیں یہ میں نے لیا ہے آٹا یہ میں نے لیا ہے میدہ اور یہ میں نے لیا ہے کون فلور اور یہ میں نے ایک بال لیا ہے اس میں میں اس کو مکس کروں گی اور اس میں میں نے لیا ہے ایک یہ دیکھیں ریڈ والا کرکرا لیا ہے اور ریڈ والی ہی مسالہ لے اس لیے اس کے بعد یہ دیکھیں یہ میں نے جو مسالے لیا ہے یہ سوکا دھنیا ہے پیسا ہوا یہ کالی میرچ ہے یہ مطلب میں نے ہاف ہاف ٹی سپون سارے مسالے لیا ہے یہ گرم مسالہ ہے اور یہ زیرہ پاورڈر ہے پیسا ہوا اور یہ نمک لیا اور یہ دادر مرچ لیا ہے چلے میں بتاتی ہوں آپ کو سب سے پہلے اس کا کیا کرنا ہے اچھا جی جو سارے ہم نے مسالے لیا ہے نا سب سے پہلے اس کو ہم اس میں کر دیں گے مکس یہ دیکھیں اس میں میں نے اس کو کر دیا ہے ایڈ اور اب یہ دیکھیں یہ میرے پاس دودھ ہے دودھ ہم اس لیے ڈالیں گے اس سے نا یہ بہت زیادہ سوفٹ سا بنیں گے ہم نے بہت زیادہ نہیں ڈالنا 2 سے 3 ڈیبل سپون ڈالنا ہے بس یہ دیکھیں یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس میں دودھ ہیٹ کر دیا ہے اچھا اب میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں 3 سے 4 ڈیبل سپون چلی سوٹ ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب میں اس میں ڈال لی ہوں سویا سوٹ یہ بھی میں 3 سے 4 ڈیبل سپون ڈالوں گی یہ دیکھیں اس کو اب میں اچھے سے کر لوں گی مکس اچھا جی سوری میں اس میں ڈالنا بھول گئی تھی تو یہ میں آپ کو بتاتی چلوں یہ میں نے ہاف ٹیبل سپون اس میں ڈالنا ہے کنور کرسپی فرائی جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ دیکھیں یہ ٹیبل سپون ہے آپ نے بھڑ کے اس میں ڈالنا ہے دیکھیں اس کو اب میں اور مزید اچھے سے کر لوں گی مکس اچھا جیے دیکھیں یہ ہو گیا بلکل مکس اب اس کو آپ نے جب مکس کر لینا اس کو آپ نے دو سے تین گھنٹے کے لیے رکھ دینا اور اس کا پھر ذرا زائقہ زیادہ اچھا آتا ہے کیونکہ جو اس کی ہم نے کوٹنگ کیا وہ ساری اچھی طرح وہ چکن کے اندر میں ایبزورب ہو جاتی ہے اس کی ویسے اس کا فلیور بہت مزیک آتا ہے اس کو ریئے لیں اور جورا ہے اس کو لے ریدہ لوگ قر Yoga اور ریڈ 즐یار میں دیں دیکھیں برجو سے چوب کر لیا بیلین کے ساتھ چوب böl ڈیچ پر میں اس کو ایک طرح ہوجی ملک گل ہے یہ نے یہ ٹاپنگ تیار کیا ہے اس تو بنید ایک بال دن کے اندر میں ڈالیں گےر میںیں یہ کیا ہے اھی Brown has gone کوب ریہ گل پخص اور یہ دیکھیں یہ میرے پاس ہے ہاف کپ سے ہاف کپ ہی ہے یہ میرے پاس یہ جو ہم گھر میں آٹا گندوم کا یا جو بھی آپ آٹا گھر میں روٹی پکانے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ وہ آٹا ہے یہ اس میں میں نے ایڈ کر دیا اب یہ دیکھیں یہ میں نے ہاف ٹی سپون ہی نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون ہی میرے پاس زیرا پاوڈر ہے اور ہاف ٹی سپون ہی د در میٹھلا یہ میں آٹھ کر دوں گی یہ دیکھیں izinانumpsاخ میں نے آپ کو کھنار کرسپ پر آیا تھا یہ میرے پاس Essenas جب پانی دیکھیں پھل دنا پانی چک سکتے ہیں موضوع تو ایک گ Lion mycket کبھی نہیں موضوع Crawlots بھی نہ بھی ڈاپنے نورمل سا بیٹر بنانے یا دیکھیں ایسی وای سا پتلاس طلب کے امروکان یہ دیکھایں یہ آپ نے سپس سپہ بشک نہیں سپس دیو اور اس کی یہ رابطہ میں ہیں کہ اس سبی آپ نے زیارہے آب کیے اگر entend ماہا ہے یہ دیکھیں اب آپ نے لینا ہے چکل کی چکن کی سٹریپ آپ نے اس کو اس میں ڈپ کرنا ہے اچھے سے اس کو اچھے سے جھاڑ لینا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے اس کو اس میں ڈالنا ہے اور اچھے سے کوٹنگ کرنا ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کو ہلکا سا جھاڑ لینا ہے آپ نے اس طرح ٹری میں رکھتے جانا ہے اب آپ نے ساری سٹریپس کو جو ہے نا اس طرح تیار کر لینا ہے یہ دیکھیں میں نے اس طرح ساری زنگر سٹریپس کر لی ہیں ریڈی اب یہ دیکھیں یہ دوسری طرف میں نے لیا ہوگیا آئیل یہ میں نے اس کو گرم کرنے کے لیے میں نے پہلے ہی رکھ دیا تھا میں آپ نے دیکھنا ہے کہ اتنا گرم ہو جائے اس میں ڈالتے ساتھ ہی اس میں ببلز بننا شروع ہو جائیں آئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں دیکھیں یہ دیکھیں اس میں ببلز بننا شروع ہو گئے ہیں اچھا آپ نے اس میں بہت زیادہ نہیں ڈال دی نہیں اس کو سپیس دی نہیں ہے کہ بس تھوڑ تھوڑ سی کر کے ڈالیں اور ڈیپ فرائی کرنا ہے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اتنا سپیس ملے اگر وہ ساتھ کٹھی جوڑ جائیں گے تو پھر وہ صحیح سے وہ آپ اس میں جوڑ جائیں گے وہ صحیح سے نہیں بنیں گی اس لئے دیکھیں میں نے تھوڑی میرے پاس آئیل کھولا اور میں نے اس میں تھوڑی سی ایڈ کیا ساری ایڈ نہیں کی آپ نے اس طرح تھوڑ تھوڑ کر کے کرنی چلے اب یہ ہو رہی ہے فرائی میں اس کو آپ کو دکھاتی ہوں فرائی ہو لے تو یہ دیکھیں اب یہ میرا تقریباً ہو گئے ریڈی آپ نے اچھا اس کو بہت زیادہ براؤنی کرنا کیونکہ یہ چکن ہے یہ بہت زیادہ جلدی گلچت ہے تو یہ دیکھیں یہ شیلو فرائی سے ہو آپ کو نظر آ رہا ہے آپ ہم نے اس کو شیلو فرائی سے کرنا ہی ہے دیکھیں اس کا جو کلر ہے یہ دیکھیں یہ بہت زیادہ براؤنی ہے اس ہے ہلکا سا گولڈن کلر ہے آپ نے اسی طرح کرنا یہ اس کو میں دو ساکرن کیلئی اور کروں گے پھر میں اس کو نکال لوں گی یہ دیکھیں اب آپ نے اس کو نکال رہی ہوں یہ دیکھیں اس کا آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ گولڈن سا کلر ہے اس کا اب دیکھیں میں اس کا نکال ساری نکال کر بعض میں آپ کو سرب کر کے دکھاتی وں یوں نے یا دیکھیں یہ ہے ہماری ریسپی کی کچھ لیکک پھائی نمک اور دیکھیں آپ اسی طرح اس کو سوز کا ساتھ سرف کریں یہ بہت ہی مزے کی اور یمی لگے گی اب میری چلی ہے لائٹ اس لیے آپ کو تھوڑا سا اس میں کلر ڈال لگ رہا ہے ورنہ ہی آپ اس کو روشنی میں دیکھیں تو یہ بہت ہی مزے کا کلر آیا ہے اور گولڈن سا لائٹ سا براؤن کلر ہے ٹھیک ہے دیکھ سکتے ہیں آپ یہ دیکھیں تو کیسی لگی ہے آپ کو میری اس پی آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے کمنٹ کر کے اور اگر ابھی تک آپ نے میری چینل کو لائک اور شیئر نہیں کیا تو پلیز لائک اور شیئر کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو لازمی پرسک کریں تاکہ میری خیارانے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکے اور تب تک کے لیے میں اچازت چاہتی ہوں اپنا بہت بہت زیادہ خیال رکھئے گا اور بہت زیادہ ملاقات ہوگی ایک نئی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ